نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرمان حال ہی میں افغانستان کرکٹ بورڈ نے افغانستان ٹیم کے آنے والے دو سالوں کے سب ہی میچوں کی سوچی جاری کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ انہیں کس ٹیم کے ورد کب کھیلنا ہوگا اس میں سوچی کے مطابق افغانستان کو 37 ونڈے 12 ٹی ٹونٹی اور 3 ٹیسٹ مقابلے کھیلنے ہیں سوچی کے مطابق انہیں پاکستان، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز جیسی بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلنا ہوگا مگر اسی کے ساتھ افغانستان کرکٹ بورڈ نے اس بات کی بھی جانکاری دی ہے کہ اگلے سال مارچ میں افغانستان کو بھارت کا دورہ کرنا ہے جس میں انہیں تین ونڈے مقابلوں کی شرنکھلا کھیلنی ہے اب اسی شرنکھلا کو لے کر بھارتی ٹیم سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سوتروں کی مانے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس شرنکھلا کے دوران بی سی سی آئی بھارتی ٹیم کے ورشتر خلاڑیوں کو آرام دے سکتا ہے اب ایسے میں کسی نئے خلاڑی کو بھارتی ٹیم کی کمان سنبھالنے ہوگی جس میں بھارتی بل لباز کیل راحل کا نام سب سے آ گیا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بی سی سی آئی کیل راحل کو بطور کپتان اس شرنکھلا میں آزما کر دیکھ سکتا ہے کیونکہ آنے والے سمیہ میں انہیں ہی بھارتی ٹیم کا کپتان بنایا جا سکتا ہے ابھی تک اس بارے میں عدھکاریک طور پر کوئی بھی بیان نہیں آیا ہے کیونکہ اس شرنکھلا میں ابھی تین سے چار مہینے کا سمیہ ہے فیلحال بی سی سی آئی اس وقت روہت اور کوہلی کے بیچ ہوئے کپتانی کے ویواد کو لے کر مشکلوں میں فسا ہوا ہے کیونکہ ورات کوہلی جنہوں نے ونڈے شرنکھلا سے آرام کی مانگ کی ہے تو وہیں روہت شرما چوٹل ہے اور ونڈے میں خیلیں گے یا نہیں اس پر بھی سسپنس بنا ہوا ہے تو اب ایسے میں ان دونوں خلاڑیوں کی گیر موجودگی میں کیل راہل کو اسی دورے سے بطور کپتان آزمایا جا سکتا ہے کہ ان میں بھارتی ٹیم کو سنبھالنے کی کتنی پرتیبہ ہے فیلحال ابھی اس معاملے پر پوری طرح سے کھل کر کسی نے بھی بات نہیں کی ہے امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اس بیواد کا کوئی نیوارن ضرور بھارتی جنتہ کے سامنے آئے باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بن رہیے ونڈیا کے ساتھ